بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حقصانہ حالید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کی جن علو سے مزیدار سی ٹکیاں تیار کرنے لگے ہیں جس کے لئے ہم نے تین پاؤ علو لے لیا علووں کو اقبال کے ان کا چھلکہ اتار لیا میش کر لیتے ہیں میش ہو چکے ہیں اس میں باقی کی چیزیں شامل کرتے ہیں کھانے والا ایک چمچ سبز مرچ کھانا کھانے والا ایک چمچ سرخ مرچ یہ دونوں ہی ہم ڈال دیں گے ایک ادد بڑے سائز تھا بری کٹا واپیاس تھوڑا سا پدینہ تھوڑا سا اس میں دنیا ڈالیں گے گھر میں ہی پڑی ہوئی کچھ چیزوں سے ہم مزیدار سی علو والی ٹکی تیار کریں گے کھانا کھانے والا ہاف چمچ حلدی کھانا کھانے والا ایک چمچ سرخ مرچ کھانا کھانے والا ایک چمچ نمک کھانا کھانے والا ایک چمچ سابت زیرہ کھانا کھانے والا ہاف چمچ چاٹ مسالہ کھانا کھانے والا ایک چمچ بھر کے خوشک دنیا پوڈر ایک کپ چاولوں کا آٹا لے لیے اس کو بھی ڈالتے ہیں لیکن ہم چھان کے استعمال کریں گے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد چاولوں کا آٹا لے لیے ایک کپ اس کو پہلے ہاف ڈالیں گے چاولوں کا آٹا ڈالنے سے ٹکیاں جو ہیں وہ کرسپی تیار ہوں گے ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اگر اور ضرورت پڑی تو پھر چاولوں کا آٹا ڈالیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا مکسر لیتے جائیں گے اس طریقے سے ہاتھوں میں تباتے ہوئے اس کی ایک ٹکی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام ٹکیاں تیار کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز لگا کے ہم ان کو فرائی کریں تمام ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف طووے پہ ڈالیں گے تیل چولا میں نے پہلے ہی جلا لیا تاکہ توا گرم ہو جائے اپسے تھوڑا کم ہم نے تیل طوے پہ ڈال لیا ایک انڈا لے لیا اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا جو ہم نے آلو کی ٹکیاں تیار کر کے رکھی تھی ان کو انڈا لگاتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے اسی طریقے سے تمام ٹکیاں فرائی کر لیتے ہیں اسی طرح اس کو پکنے دیں گے پھر ان کی سائیڈ چینج کریں گے سند اللہ کتنا پیارا سا لائٹ گورڈن کلر آ چکا ہے گھر میں ہی پڑی ہوئی کچھ چیزوں سے ہم نے آلو کی ٹکیاں تیار کی ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ ہی اس طریقے سے بچوں کو بنا کے دیں گھر میں بزار سے لانے کے بجائے آپ گھر میں تیار کریں ان کو یہاں پہ کنارے پہ کریں گے اور باقی کی ٹکیاں بھی فرائی کریں گے جو پہلے سے کنارے پہ ٹکیاں تھی ہیں ان کی پیٹ سائیڈ چینج کر لیتے ہیں ان کو بھی کنارے پہ کر دیتے ہیں تاکہ اندر تک ٹکی اچھے سے تیار ہو جائے سلال حمدلہ دیکھیں ٹکیوں کو پیارا سا گولڈن کلر آ چکا یہ تیار ہو چکی ہیں ان کو ایک پلیٹ میں نکال دیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھیں آمین اللہ حافظ